نمشکار دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش کہتے رکھیں آج کل کی اس باغا باغ کی والی لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر آدمی تناب گرست ہے ہر آدمی پریشان ہے اور جب تک آپ خود پریشان ہیں تو آپ نے آج پاس والوں کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درمشت سب خوش رہیں آپ کے آج پاس والے خوش رہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تناب مکت کرنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں آدمی دکھی کیوں ہوتا ہے یہ آدمی تناب میں کہہ رہتا ہے اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہم کافی حد تک خوش رہ سکتے ہیں کچھ مول کاران ہیں کچھ ایسے بندوں ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کافی حد تک اپنے تناب کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جندگی سے شکایتیں بند کر رہے ہیں یا اپنے آپ سے شکایتیں بند کر رہے ہیں کہ لائف نے ہمیں ایسا کیوں دیا یا ہم ایسے کیوں ہیں یا جندگی نے ہم کو جو بھی دیا اچھا دیا بہتوں کو تو وہ بھی نہیں ملتا ہم جیسے ہیں اچھے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے بھی نہیں ہوتے اس کے بعد ہم اپنی تلونا دوسروں سے کرنا بند کریں کیا دوسرا ایسا کیوں ہیں ہمیں ایسے کیوں نہیں ہیں اس کی بات سب سے بڑا مک کے کاران جو ہے انسان کے دکھی رنے کا وہ ہے گڑے مردے اکھارنا جب تک ہم پرانی باتوں کو نہیں بھولیں گے تب تک ہم تنہ مقت نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیں اپنے آج میں جینا ہوگا نہ تو بھوست کی چندہ نہ کل جو ہمارے سنگ برا ہوا اس چیز کو سوچنا ہمیں اپنے آج کو اچھا بنانا ہے آج میں جینا ہے آج ہمیں تناہ مقت رہنا ہے ایک مک کے کاران اور بھی ہے لوگوں کے تناہ لینے کا وہ ہے کہتے ہیں کہ جتنی چاہدہ رو ہوتے ہیں ہی پیر پھیلانے چاہیے لوگ جرد سے زیادہ بڑے وڑے سپنے دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ خود ہی اپنے دکھ کا کاران بنتے ہیں اس لیے میرا سبی لوگوں تنیبیدن ہیں کہ ہمارے پاس جتنے سادھان ہیں ہم اتنے ہی سپنے دیکھیں اس سے زیادہ نہ دیکھیں تو یہ تو کچھ مور کاران رہے جن سے ہم پریشان رہتے ہیں اب کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں اگر اپن ان چیزوں کو اپنی لائف میں لاتے ہیں تو ہم کافی حد تک خوش ہے سکتے ہیں اور تنابو دور کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنے پریوار پریوار گھر پریوار والوں کی سنگ رہے ہیں جو ہمارے پری ایجن ہیں دوست ہیں ان کے سنگ سمیں بتائیں اچھی سنگت کریں اس کا کافی حد تک ہمارے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور ہم تناب مفت رہتے ہیں اس کے بعد جو بات آتی ہے بڑی اچھی بات میں آپ پوتا تھا ہوں آپ اگر کسی جرد منتی کا بھی مدد کریں اور اس کو اس کی مدد کرنے کے بعد جب اس کو جو خوشی کا انوہب ہوتا ہے تو یقین مانئے دوستوں اس کو جتنی خوشی کا انوہب نہیں ہو رہا اس سے کہیں جاتا خوشی آپ کو لگتی ہے کہ آپ نے اس کی مدد کریں اس بائی سے وہ اس کے چہرے پہ ہسی آئی تو کبھی جو موقع پڑے تو کسی جرد منت کی مدد جرور کریں اس کی گھوٹوں پر ہسی جرور لائیں یقین مانئے آپ کو بھی بات چلائے گا ایک چیز اور بتاتا ہوں جہاں تک ہو سکے جھوٹ بولنے تھے بچے جھوٹ بولنا بھی ہمارے دکھ کا کاراں ہوتا ہے سچ بولنے کی بسیستہ یہ بھی ہے ہمیں یہ یاد رکھنے کی جڑت نہیں پڑتی کہ ہم نے کس سے کیا بتاتا اچھا ہمارا میرا جو یوٹیوب چینل ہے یہ بیسکلی فوڈ چینل ہے اس کا سلوگن ہے ہیلڈی فوڈ ہیلڈی موٹ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو جو ہم روٹین میں فوڈ لیتے ہیں وہ بھی ہمارے تناف کو بڑھاتا ہے یا تناف مخت کرتا ہے اس لئے ہم یہاں تک کوشش ہو ہیلڈی فوڈ لیں اور سوادسٹ فوڈ لیں کیونکہ جیسا ہم کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ ہمارے سریر پہ تو اثر ڈالتا ہی ہے وہ کہیں نے کہیں ہمارے وہ چیز فوڈ جو ہے دماغ پر بھی اثر کرتا ہے اس لئے اگر ہم ہیلڈی فوڈ لیں گے اچھا بھوجن لیں گے سوادسٹ بھوجن لیں گے تو ہم اپنے آپ کو تناف مخت رکھ سکتے ہیں اور خوش رہیں سکتے ہیں اچھا ہیلڈی فوڈ لینے کے سنسرم آپ جو ہے روٹین میں ریگولر ایکسرسائز بھی رکھیں اپنے آپ کو فٹ رکھیں سوست رکھیں کیونکہ کہتے ہیں کہ سوست سریر میں سوست مستقش نباز کرتا ہے اس لئے اگر آپ کو خوش رہنا ہے سوست رہنا ہے تناف مخت رہنا ہے تو شاردک شرم یا ایکسرسائز بہت جروری ہے لاسٹ میں بھرپور نیند لیں نیند آپ کی پوری ہونی بہت جروری ہے اگر آپ اپنی نیند نہیں لے رہے ہیں تو انہا تناف مخت رہ سکتے ہیں آپ خوش رہ سکتے ہیں اس لئے نیند گرنا بھی جروری ہے انہیں سب باتوں کے ساتھ میں اپنی آج کا ٹاپک ختم کرتا ہوں اگر آپ کو میرا آڈیو پسند آتا ہے تو ہوتے لائک جرور کریں آپ کا لائک میرے لئے بڑا مہت پور رہے گا اگر کسی آپ 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 موسیقی